موسیقی موسیقی ہیلو ہیوین آپ سبی کا اس بلوگ میں فرش شوغط ہے امید کرتی ہوں کیلئے آپ لوگ سواجتے ہیں خود سا ہیں اور اچھے ہیں ابھی مارننگ کا ٹائم ہے میرا کچن کا لگ بگ سارا کام ختم ہو گیا ہے میں بریک فرش لنچ دونوں بنا دی ہوں یہ بھی آفیس چلے گئے ہیں آج صبح جلدی ہی کام ہو گیا کیونکہ آج صبح میں جلدی اٹھ گئی کیونکہ ان کو آفیس بھی جانا تھا اور سارا کام جلدی جلدی کرنا تھا ان کو آفیس جانے سے پہلے تو میرا اب ہو ہی گیا ہے ایک دو روتی ہے تو وہ بھی میں بنا ہی لوں گی کچن کلین کرنا ہے تو وہ بھی میں ادھر ہو جائے گا تو کر لوں گی ادھر میں کام کر رہی ہوں اور سونا کو بھی دیکھ رہی ہوں کیونکہ وہ اتنا زیادہ بھی رو رہا تھا اتنا زیادہ پرشان کر رہا تھا ان کے آفیس جانے کے بعد تو میں اس کے پاس تھوڑی دیر گئی وہاں پہ بیٹھی ادھر میں کھانا بھی بنا رہی تھی اس کو بھی دیکھ رہی تھی تو ابھی وہ آرام سے کھیل رہا ہے تو پہلے میں اس کا کھانا تیار کر دیتی ہوں کھانا ویسے میں فلا کے رکھ دی تھی ابھی گرم ہے تو تھوڑا سا تھنڈا ہونے دیتی ہوں تب تک میں اپنا ادھر کام کر لی رہی ہوں کیچن کو کلین کر لی رہی ہوں اس کے بعد میں تھوڑا سا سونا کو دیکھوں گے تیل لگاؤں گی اس کو کھانا کھلاؤں گی اس کے بعد میں نہانے کے لیے جاؤں گی اب میں آگئی ہوں نہا کر سونا کو بھی نہلا دی ہوں اس کو میں ابھی تیار کر رہی ہوں اس کو تیل لگانے کے بعد میں نہانے چلی گئی تھی نہا کر آئی تو اس کو نہلا دی تو اب میں اس کو ریڈی کر دیتی ہوں تھوڑا سا اس کا پیر ہاتھ کا دھاگہ خراب ہو گیا تھا ایک دو دھاگہ نکل بھی گیا تھا تو اب میں اس کا پورا دھاگہ چینج کر دے رہی ہوں دھاگہ چینج کروانے میں وہ چوب چپ بیٹھ کر دیکھ رہا تھا کہ ممہ کیا کر رہی ہے اور کبھی کبھی کیچی سے بھی کھلنے لگ رہا تھا تو میں کیچی کو چھپا کر رکھتی ہوں پھر بھی بار بار وہ کیچی لے لے رہا تھا تو میں اس کو پھر سے رکھ کر آئی ابھی وہ اتنا زیادہ پرسان کرنے لگا کیسی رکھ کر آئی تو تھوڑا سا اس کو سان کر آئی چپ کر آئی اس کو میں کسی طرف فس لائی پویم سنائی تھوڑا سا فون دکھائی تو ابھی سان تھے تو جا کر دونوں ہاتھ میں دھاگا بنوا لیا دھاگا بنوانے پہ اس کو اچھا لگ رہا تھا تو بار بار وہ کھلنے کا ہی اس کو من کر رہا تھا پر ابھی کپڑا بھی پہنانا ہے آج پورا بارل جیسا موسم کیا ہوا ہے پھر بھی میں اس کو نہلا دی کیونکہ کلنے ہی نہلائی تھی تو آج اس کو نہلانا جروری تھا اور ادھر سے اس کو خاصی بھی تھا پر ابھی کچھ ٹھیک ہے اس لئے میں اس کو نہلا دی کپڑا یہ سب ابھی میں پہنہا دی ہوں تو اب اس کا نیل کارتنا ہے تو میں نیل کار دیتی ہوں نیل بھی بہت بڑا بڑا ہو گیا ہے اس کے جگہ بھر میں تو نیل ویسے نہیں کارتی ہوں سو جاتا ہے جو کہ کٹواتا نہیں ہے جلدی پر ابھی وہ خود سے کٹوانے کے لئے تیار ہو گیا کی نیل کارتنا ہے نہیں تو وہ اتنا رونے لگتا ہے ہاتھ بار بار کھیچ لیتا ہے اس لئے میں زیادہ تر ہی سو جاتا ہے اس کے بعد ہی نیل کارتی ہوں پر ابھی تھوڑا موٹ ٹھیک ہو گیا ہے تو وہ سارا کام ابھی آرام سے کروالے رہے تھوڑا سا پرسان کیا پر پھر چوب کرانے پر چوب ہو گیا اور اپنا انجوائے کر رہا ہے میں اس کو تیار کرنے کے بعد آ گئی ہوں بیڈروم میں بیڈروم کو تھوڑا سا ٹھیک کر لیتی ہوں چادر میں صبح نہیں جھاری تھی تو ابھی میں چادر کو جھار کر اچھے سے بچھا لیں ابھی میں سارا جتنا بھی فولد کیا ہوا کپڑا ہے وہ سارے کپڑے کو میں رکھنے کے لئے جا رہی ہوں سارا کپڑا ایک ہی جگہ رکھا ہوا ہے اتنا سارا کپڑا ہی ہو گیا تھا ادھر تو میں خود سے فولد کر کے سارا کپڑا اچھے سے ارینج کر دی پر ابھی جو ادھر والا دھولا ہوا کپڑا تھا سارا ابھی میں فولد کی اس کو فولد کر کے ایسی رکھ دی تو اس کو میں اچھے سے رکھ دی رہی ہوں جو جس کا جہاں پہ جگہ ہے وہاں پہ رکھ دے رہی ہوں میں اپنا ادھر کام بھی کر رہی ہوں ساتھ میں سونا کے ساتھ بھی کھیل رہی ہوں کیونکہ ابھی جیادہ پرسان کر رہا تھا تو میں اس کے ساتھ تھوڑا سا کھیل دی اس کو تیار کرنے کے بعد تب میں آئی ہوں کام کرنے ایسے کام نہیں کرنے دیتا ہے تو یہ ابھی سمان کے ساتھ کھیل رہا ہے تو کوئی اتنا مطلب نہیں ہے کی ممہ کیا کر رہی ہے پھر جیسی دیکھا کہ اب میں ادھر والا سارا سمان نکالنے والی ہوں تو بار بار وہ آ جا رہا تھا ادھر پھر سے میں اس کو دوسرا سمان دی کچن کا سمان دی تو ابھی جا کر سان تھے اپنا ادھر کھیل رہا ہے ادھر والے بیک کو نکالنے میں تھوڑا سا ڈر لگتا ہے کیونکہ ادھر ہی کیل ہے جس سے ماتھا فوٹیا تھا دھیان رکھ کے ایسے تو میں کوئی سمان نکالتی ہوں تو اتنا دھیان نہیں رہتا ہے پر یہاں جب بھی میں سمان نکالتی ہوں اور جب سے ماتھا فوٹا ہے تب سے میں یہاں سے کم ہی سمان نکالتی ہوں زیادہ تر یہی سمان نکالتی ہوں اور یہ والا بیک تھوڑا سا بھاری ہو گیا ہے کیونکہ سارا جتنا بھی سونہ کا پرانا کپڑا ہے اسی میں رکھیں ہوں ایک اور کارٹون ہے وہ پورا فل ہو گیا ہے تو اس میں میں نہیں رکھتی ہوں ابھی اس میں جگہ ہے تو ابھی سارا پرانا کپڑا جو یوج نہیں ہوتا ہے وہ اس میں رکھنا ہے اونی کپڑا رکھنا ہے جو میں گھر پر لے گئی تھی وہ سب کپڑا یہاں پہ تو یوج ہو گا نہیں کیونکہ یہاں اتنا تھنڈا ہوتا نہیں ہے تو وہ سب رکھ دے رہی ہوں اس کے لیے میں یہ بیگ نکال رہی تھی بہت ہی محنت لگا اس بیگ کو نکال لے میں کیونکہ یہ بہت زیادہ بھاری ہے اور تھوڑا سا ڈر بھی لگ رہا تھا اس لیے تھوڑا سا دھانی سے بھی میں بیگ نکال رہی تھی یہ بیگ میں نکال لی تو اب جتنا بھی انہی کپڑا ہے میرا اور ان کا میں اس میں رکھ دے رہی ہوں سونا کا لگ بھگ باہر ہی رہتا ہے انہی کپڑا کیونکہ جیسی بارز جیسا موسم کرتا ہے تو ہلکا تھنڈا بھی لگنے لگتا ہے جو سونا کے لیے بہت ہی زیادہ ہے تو اس کو میں پہنہا دیتی ہوں ہم لوگ کو تو اتنا جروت نہیں ہے پر بچے کے لیے یہاں پہ ہے تھنڈا ایسا نہیں ہے کہ بلکل ہی نہیں ہے انہی کپڑا رکھنے کے بعد میں سونا کا کپڑا رکھ دے رہی ہوں یہ سب پورا چھوٹا ہو گیا ہے اس کا کپڑا تو جلدی جلدی چھوٹا ہوتے رہتا ہے ایک دو مہینہ کے بعد اس کا کپڑا چینج ہوتا ہی ہے تو جو بھی کپڑا ابھی چینج ہوا ہے وہ میں رکھ دے رہی ہوں اور اتنا زیادہ ابھی اس کا کپڑا ہو گیا ہے کہ سمجھی میں نہیں آ رہا ہے کہ میں یہ سب کپڑی کو کیا کروں اور اتنا زیادہ اب بھرتے جا رہا ہے یہ تو پورا پھول ہو گیا اب تو اس میں آئے گا نہیں اب جو بھی کپڑا رکھنا ہوگا اس کے لئے نیا بیک نکالنا ہوگا یہ رکھا ہوا ہو گیا ہے تو اب پھر سے رکھنا ہے پورا محنت کرنا ہے کیونکہ یہ بہت زیادہ بھاری ہے جلدی رکھنے کا بھی من نہیں کر رہا تھا پر اس کو میں چھوڑ دیتی تو سونا پورا اس سے کھلنے لگتا ہے اس سے سارا کپڑا نکال دیتا تو پھر میرا محنت اور بھی زیادہ ہو جاتا تو اس کو میں کسی طرح رکھی اب میرا سارا رکھا ہوا ہو گیا ہے یہ ٹیڈی آنے سے یہ والا جگہ تھوڑا سا اچھا لگتا ہے کتنا بھی میں بیکار چیز یہاں پر رکھ دیتی ہوں اس کے بعد یہ اس کے اوپر ٹیڈی رکھ دیتی ہوں تو اچھا لگتا ہے وہ سب رکھنے کے بعد میں سونا کے ساتھ تھوڑا سا کھیلی کیونکہ اس کو اب سلانے کے لئے جانا ہے تو سلانے سے پہلے میں اس کے ساتھ تھوڑا سا کھیل رہے ہوں اگر آپ لوگوں کو میرا بلاغ اچھا لگا ہو اور پسند آیا ہو تو ایک لائک سیور کرے اور جو بھی لوگ میرے چینل میں پہلی بار میرے بلاغ کو دیکھ رہے ہیں وہ چینل کو سبسکرائب سیور کرے سبسکرائب کر کے نوٹیفیکیشن بیل کو آن کرے تاکہ میرے ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ تک بہت سکے میں ہمیشہ اسی طرح کا بلاغ بناتی ہوں اگر آپ کو اچھا لگے تو لائک کرے چینل کو سبسکرائب کرے اور دوستوں میں بھی سیئر کرے اب اس کا سونے کا بھی ٹائم ہو گیا ہے تو میں اب اس کو سلانے جا رہی ہوں اور اس بلاغ کو یہیں پلاشٹ کرتی ہوں دھنے واد